بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ باللزی خدا لانے خازا وما کلا لے نخت دیا لولا قرح دان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بلحق سمب الصلاة والصباب ما مولانا صاحب دامتن عدویہ وصولتن لحیدریا با اسمتن الفاطمیہ وصول الحسنیہ وشجاعتن حسینیہ با عبادت السجادیہ وعاصر الباقریہ وعلوم الجاکریہ والغلوم القازمیہ وحجت الرزبیہ وجواد تقویہ ونقامت نقویہ وحیبت الاسکریہ وحیبت الاخیہ اللہ وحیبت الاسکریہ وحیبت الاسکریہ وحیبت الاسکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عَلَيْنَا لَلْخُدَ وَإِنَّ لَنَا لَلْآقِرَتِ وَالْأُولَى موسیقِ بار دیکھان Stephanie مومنی رے کرو اللہ کے س �طانے راڑ عشرہ مچالیس کی چوتھی مجلس جس میں آپ بھی تشریف فرما ہے پرشیہ زفر اور ہم بھی تشریف فرما ہے آپ بھی سواب لے رہے ہیں ہم بھی سواب لے رہے ہیں اور وہ بھی سواب دارین حاصل کر رہے ہیں اور سواب دارین کا مولا کیا ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ارتے کرتا چلو دارین در واحد کو بولا جاتا ہے دارین ہو گیا تسمیہ کا سیدہ یعنی ایک سے جاگہ ایک سے زیادہ دارین تو سواب دارین حاصل کریں بڑے بڑے پوسٹروں پر لکھا رہتا ہے دارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے مجلس میں شرکت کریں اور سواب دارین حاصل کریں ابھی تک تو یہ دارین سمجھ میں نہیں آئے کہ سواب دارین ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے سواب دارین ہے سواب دارین مطلب دو دروں سے سواب حاصل کیجئے پہلا در در امام بارگاہ جس کو بولا جاتا ہے دوسرا در وہ در جہاں سے سواب آتا ہے سواب پڑے آتا ہے سواب دارین حاصل کیجئے سواب دارین حاصل کیجئے ہم بھی بیٹھے ہوں گے آپ بھی بیٹھے ہوں گے اپنی آخرت کے لیے اپنے سواب میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے آمال میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے میار کو بلد کرنے کے لیے جس آیت کا اتخاب کیا ہے آپ مسلسل دور رہے ہیں سورہ لیل کی آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتِ بَلْقُولَةِ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یقیناً ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے امی ہدایت کے ذمہ دار ہے اور دنیا و آخرت کے مالک بھی ہم بھی امی ہیں یہ آیت کا ترجمہ ہے عزیز آرم مطرم میں باپ کو آگے بڑھاؤں بڑے ماظرہ پسا جو عزادار سیدو شہدہ ہیں جو ماتم داران سیدو شہدہ باہر تشریف فرما ہے اس سے گزارش گزاروں کی وہ باپ بارگاہ میں تشریف لے آئے جگہ بہت خالی ہے کیونکہ ہم گھر سے ارادہ کرتے ہیں مجلس حسین کے لیے ہم گھر سے ارادہ کرتے ہیں نیک کام کے لیے کی مجلس حسین میں شرکت کریں گے تو بہتا جتنے بھی مجلس میں شرکت کرنے والے ہیں جو ہر سے ارادہ کر کے نکنے ہیں نیک کام میں شرکت کریں گے ان سے گزارش ہے کی اپنے نیک کام کو آگے بڑھائیے اور بارگاہ میں تشریف لے آئیے سلوات پرید متی آگے بڑھائیے سلوات پرید متی آگے بڑھائیے میں انتظامیہ کے لوگوں سے بھی کوئی معذرت کے ساتھ کہوں گا کی جتنے ہیں جتنے کی ضرورت ہے انتنے کو وہاں پہ رہنے دیجئے باقی لوگوں کو اندر بھیج دیجئے سلوات پرید متی آگے بڑھائیے اور جیتی جاتی سلوات پرید متی آگے بڑھائیے دیکھیں آگے ہم سواب کی نیت سے نکلے تو ہم کو سواب کیسے ملے گا باہر کھڑے دیکھیں ہم کو سواب نہیں ملے گا تو تبو کرنے سے ہم کو سواب نہیں ملے گا ہم کو سواب ملے گا یہاں پہ فرشی اعظہ پر بیٹھ گے فرشی اعظہ پر بیٹھ لیں گے کچھ سیکھیں گے کچھ حاصل کریں گے تب ہماری زندگی آگے بڑھے گی تب ہمارے بیار میں اضافہ ہوگا ہمارے کردار میں اضافہ ہوگا لیکن جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہدایت کے ذمہ دار ہیں ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ کس کو کہاں پہ کیسے ہدایت ہو جائے اور ہم یہ دنیاوں آخرت کے مالک بھی ہیں لہذا توصل ہم سے کرو لیکن اس کے لیے ہم نے بھی ایک خاص احتمام کیا ہے چاہنے والوں کے لیے کیا اپنے وسیلے کو تلاش کرو ہدایت ہوگی وسیلے کے ذریعے سے کبھی کبھی ہدایت تو کسی کسی کس جگہ پہ ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو ہم پھائی پھائی سے ناراض ہے ہدایت ہوگی اور بیٹا باپ سے ناراض ہے ہدایت ہوگی بیٹا ماں سے ناراض ہے ہدایت ہوگی اور ہم اپنا مو کھلا کے بیٹے ہوئے بینگلور میں ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہدایت ہوگی نہیں ہدایت اچھے یہ بتائیے کہ پہلے امیری اچھی کہ پہلے غریبی اچھی پہلے امیری اچھی یا پہلے لیکن میں دھیرے دھیرے آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے مجلس چھوڑا ہے میں وہاں سے کنٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوں لیکی چونکہ یہ امتدائی ملالہ ہے اور آپ کو کنٹ کر کے وہاں تک لے کے جا رہا ہوں پہلے امیری اچھی کی پہلے غریبی اچھی اگر اللہ میاں یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کی زندگی کے بس اتنہی سال بچے ہیں اب تمہارے پاس دو ہی اپشن ہے کہ اتنے سال امیر بن جاؤ اتنے سال غریب بن جاؤ کیا لیں گے آپ پہلے اور واقعہ میں عرض کر دوں حقیقی واقعہ میں عرض کر دوں جناب ایلسائی کے زمانے میں اور سے سنیے گا میداری کے ساتھ دو بھائی تھی لیکن وہ دونوں میں اتفاقیہ تھی ایک امیر تھا ایک غریب تھا لیکن جو غریب تھا وہ قلاق پسند تھا اس کے دل میں نہ کینہ تھا نہ حسد تھا نہ بغض تھا جس کو دیکھتا تھا برابر دیکھتا تھا جس سے ملتا تھا برابر ملتا تھا وہی منافقہ پس کی اندر کیا تھی دھر والوں کی تربیت بھی وہ ویسے ہی کر رہا تھا جیسا خود تھا تو ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور یہ کہنے ہیں کہ بس آپ کی زندگی کے چار سال ہی باقی ہیں آپ کا عمل اللہ کو پسند آیا ہے اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ چار سال میں آپ کو دو سال غریبی کے ملیں گے دو سال امیری کے ملیں گے دو سال غریبی کے ملیں گے دو سال امیری کے ملیں گے اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ پہلے غریبی لیں گے کیا پہلے امیری لیں گے دینا اس کا کام ہے چونکہ وہ وعدہ کر رہا ہے کہ پہلے امیر بنو گئے پہلے غریب بنو گئے بیدار ہوا بلائے بیگم کو بلائے ہوم منیسٹر کو کہنے لئے لوگ ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے اب بتائیے کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے بی بی تھی چالا نے کہا ہے کیا پتا کہ بعد میں امیری لے اور پہلے غریبی لے تو بات کا فروسہ ہی نہیں وہ سب تو مسئلہات اس کی کچھ اور ہوگی چار ساتھ پہلے ہی لہذا پہلے امیری والا حصہ لے لیتی اور اللہ نے اس کو امیر بنایا بے پناہ دولت دی لیکن یہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا اور کیسے کیسے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہدایت کیسے کہا کس کی ہوتی ہے دیا خوب دیا لیکن یہ بھی ایسا مخلص تھا ایسا قناعت بسند تھا ایسا غومت تھا ایسا عبادت گزار تھا کہ اللہ نے دیا تو کہیں سے اس نے ناشکری نہ کی کہیں سے ناشکری نہ کی جہا جہا اللہ دیا وہاں وہاں یہ لوگوں پر حرش کرتا چلا گیا تم کو اتنی کمی ہے تو لو لے جاؤ تم کو اتنی کمی ہے تو لو لے جاؤ یعنی جہا سے ملا اللہ نے جیسے بھی دیا اس کو یہ خرچ کرتا چلا گیا جو بھی پریشان تھا جو بھی مستحق تھا دیتا چلا گیا یہاں تک کی دو سال ختم ہونے کو آئے سلوات پریشان ہونے کو آئے ایک اور سلوات پریشان ہونے کو آئے گیا سب کی مرادوں کو پوری کرتا گیا چونکہ دے رہا تھا وہ اور یہ سب کی مدد کر رہا تھا یہاں تک کی وہ بھائی جس کے دل میں کینا تھا جس کے دل میں حضرت تھا اس کی بھی مدد کرتا تھا جب اس کے ہاں کوئی دکت ہو جاتی تھی تو چوری چھپے لے جا کے پہنچا بھی دیکھا تھا جب اس کے ہاں جب وہ خود دیکھتا تھا کہ ہمارے یہاں دولت آئی ہمارے یہاں بال آئے تو اپنی بی بی سے پوچھتا تھا تو پہنچا ہی تو ان کو کسی نے رہا کے دیا کہا نہیں مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں سے آیا تو یہ چوری چھپے اپنے بھائی کی ہاں بھی پہنچا تھا جب دو سال ختم ہونے تو آئے اور آخری رات آئی آپ اس نے کہا کہ چاہ پتا کل اٹھوں کی نہ اٹھوں لیکن نیکیہ تو بہت کم آئی جنرلہ اس نے دیا سب خرج کیا کچھ نہ پچایا اپنے لیے یہ طرح دیا سب خرج کیا جیسے ہی سویا پھر جمریل آگئے پھر جمریل آگئے کہاں کیا ارادہ ہے چلنے کا ارادہ ہے یا رکنے کا ارادہ ہے اب اچھو کریے گا چلنے کا ارادہ ہے یا رکنے کا ارادہ ہے اب اس نے کہا کہ جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا دولت اللہ نے دی ہم نے اس کے بندوں پر صرف کر دی تو جبریل نے کہا کہ یہ دولت بھی اب تمہاری اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اللہ کا تمہارا جی عمل اتنا پسند آیا کہ تم کو دولت بھی دیا دولت کے ساتھ عمر بھی عطا کر دیا ہے ادائیت کس کو کہاں سے ہو جائے ادائیت کس کے ذریعے سے ہو جائے تو کوئی سوچ نہیں سکتا بس اپنے آمار کو بلند رکھئے اپنے کردار کو بلند لکھئے اپنے میار کو بلند رکھئے ہدایت کی ذمہ داری تو وہ لے رہا ہے دنیا آفرد تو اسی کے ہاتھ میں ہے لے ان collaborہ آئے اب اس کے ذریعے سے ہدایت کنا دے آپ کو پتہ بھی نہیں کہاں پھر کیسے ہدایت کردے amed کافر ہوگا تو بھی ہدایت ہوگی عیسائی ہوگا تو بھی ہدایت ہوگی یہودی ہوگا تو بھی ہدایت ہوگی لیکن اب ایک قدم آگے مروں گا محبت سے ایک قدم آگے مودت کی پر ردایت تو سب کو ملے گی لیکن جہاں پر آل محمد کا معاملہ آئے گا وہاں پر گاڑی تھوڑا رکے گی پھر علی کی محبت اور آل محمد کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جو طیب الولادت ہوگا اور بیناری کے ساتھ جو طیب الولادت ہوگا چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو ہاں چکہ ہم خود ہی پڑھتے ہیں کہ مولا کی تلوار نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی جس کافر کی نسل میں آنے والا ہوتا تھا تلوار اس کو حتل نہیں کرتی تھی تو طیب الولادت کا ہونا اور جو نجسل الولادت ہوگا تو اس کے ہاں ولایت نہیں پائی جائے گی اس کے ہاں محبت آل محمد نہیں پائی جائے گی اس کے ہاں محبت آلی نہیں پائی جائے گی ہمیں یہی سے کلیکٹڈ ایک واقعہ آپ کی خدمت کرتے ہیں کبڑک سنوار پرحض پتے آلے ہیں باپ عیسائی بیٹا عیسائی باپ بادشاہ کے پاس حکومت سلطنہ خاتم کنیز ریایہ دولت باپ مر گیا باپ کا بھائی کرسی پر آکے بیٹھ گیا جس کا نام تھا عاشق گف عیسائی لیکن وہ عیسائی جو پاسشاہ تھا جو مر گیا تھا جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے کچھ وسیعت اس کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ وسیعت تیرے چچا کے پاس بھی جاؤ ذرا جوان ہوا جب بیٹا بڑا ہوا گیا خمدرہ سال سولہ سال کی عمرت اب پہنچا تو اس نے لاکے وسیعت دکھا دے کس کو چچا کو کہا تمہارے باپ نے بولا تھا اس سے کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ سلطنت یہ حکومت میرے بیٹے کو دے لینا کہا پھر میں تقاضہ کر رہا ہوں تو مجھے چچا کے دل میں حسد لالچ بھوک سب آگیا تھا اب اس نے یہ سوچا کہ اب ہمارے ہی ہاتھ میں ہے تو بس ہمارے ہی ہاتھ میں رہے تھے بھاتیجے کے ہاتھوں میں نہ جانے پائے تمہچو کریے تھا لیکن جوان کہہ رہا ہے جس کا نام ہے فتح وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے ہم کو دیجئے اب وہ فتح کون ہے آگے آپ اگر بیداری کے ساتھ سنیں گے تبا بات آپ تب پہنچے گی کہا نہیں میں دوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ چچا نے کہا عیسائی ہے بھتیجہ بھی عیسائی ہے چچا کا ایک بیٹا ہے جو بھتیجے کی ہی ہم عمرہ ہے وہ بھی پاس میں کھڑا ہے سب عیسائی ہو چچا نے کہا دے دوں گا تمہارے باپ کی یہ حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا لیکن ایک کام تمہارے کرنا پڑے گا کہا کیا کہا جنگ کرنی پڑے گی کہا کس سے کہا علی سے اب اچھو کریے گا علی سے جنگ کرنی پڑے گی تو فتح نے کہا کہاں ملیں گے کام باتی نہیں کہا پھر تمہارے حوالے کر دوں گے آپ بلکل تمہارے حوالے کر دوں گے لیکن نام نہ پتا ہوں گا لیکن اگر آپ بیدار ہیں تو آپ خود پہنچ جائیں گے وہاں تا کہاں اگر علی کو میں نے مار دیا کہ میرے باپ کی حکومت میرے حوالے کر دوں گے آپ بلکل کر دیں گے اور میں جنیل بھی دے رہا ہوں اور تم کو ایک ثبوت بھی دے رہا ہوں کہ میرے بیٹوں کو بھی ساتھ ملے گی جاؤں دیکھیں عربی میں ایک محاورہ ہوتا ہے جس کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتوں آپ سب جانتے ہوں گے کہ اکثر بادشاہ بیٹوں نے اپنے بادشاہ باپ کو قہل کیا ہے اپنے بادشاہ باپ کو مالا بھی ہے قتل بھی کیا ہے یہ ہے آپ کے سامنے اس کو اپنے ذہن میں رکھئے گا وہ ساں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بیٹا گواہ ہے اپنے بیٹے کے سامنے بول لے ہو آپ کو باپس مل جائے گی کہاں سا جاؤں اب وہ لشکر لے کے جوان نکلا جب نکلا تو مدینہ کے قریب پہنچا داخل نہیں ہوا رات کا وقت تھا روک دیا فوجیوں کو کہاں ذرا پتا تو کر لے کی علی ہے تو ذرا پتا تو کر لے کی علی ہے تو ہم ایسے ہی ڈائرک نہیں جا سکتے تھی دیکھا بھی نہیں تھا جوان نے یہ علی ہے تو کہاں ہاں یہ بات تو صحیح ہے رات گزر گئے سب نمودار ہوئی فتح اکیرے داخل ہوگا مدینے کی گلیوں میں مدینے کے قریب پہنچا اکسیرال پڑھیں کوتے آلے پڑھیں مدینے کے قریب پہنچا یہ لوگ آتے رہیں گے داخل ہوا مدینے میں ابھی شہر مدینہ میں داخل نہ ہوا تو فوج کو باہر رکھا ہے قریب پاک سبح سبح کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں بیلچہ ہے بیداری کے ساتھ سنیے جس کے ہاتھوں میں بیلچہ ہے جیسے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں کسی کار پہ جا رہا ہے فتح نے روک دیا کہا کون ہو والے والے نے کہا تم کون ہو کہا میں پردیسی ہوں دھور سے آیا ہو یہ نہیں بتایا کہ فوج لے کے آیا ہو توجہ ہو یہ نہیں بتایا کہ فوج لے کے آیا ہو کہا آپ یہی کے رہنے والے ہیں مولانا نے کہا میں یہی کو باشن تھا میں یہی میں رہتا ہوں وہ کہا کہاں جا رہے ہیں کہاں سے تو کیا سے جا رہے ہیں گو جی گو جی پہ کہا اچھا یہ متاؤ علی کو جانتے ہو علی کو جانتے ہو جوان نے کس سے پوچھا جس کے ہاتھوں میں بھی نچا تھا جو اپنے کال پہ جا رہا تھا تو کہا ہاں جانتے تو ہے کہا کتنا جانتے ہو اب جانتے ہیں علی ہے رہتے ہیں یہی پہ کہا لے تجھو اٹھا جگرافیہ بتا دو کہ کیسے لگتے ہیں اب اس شخص نے کہا کہ ہم کو دیکھ لو ہم کو دیکھ لو اور سمجھ جاؤ کہ ہم ہی علی ہے ہم ہی علی ہے ہم ہی یہ تو کام کے لئے ہم مکلے تھے وہ علی کی تلاش میں ہے کام علی کو گرفتار کرنے کے لئے کہا کیوں کہا رہا ہمارے چچا کا حکم ہے کہ جاؤ پہلے تو شخص نے کہا پھر کیا کروں گے دیکھئے بزرگ تو ہمارے ساتھ جوانوں کے لئے ارد کر دوں وہ بیلچے والا شخص کوئی آؤ نہیں علی ابن عبید تعلیم علیہ السلام ہے کافر کام یہی تو دیکھنا ہے کہ علی لگتے کیسے ہیں کام پھر کیا کرنا پڑے گا اگر علی سامنے آ جائے گا تو پھر جب وہ جائے گی مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم علی کو گرفتار کرتا ہوں گے تم کو اپنی تلوان نکالنی پڑے گی کہا ہاں کہا ایسا ہے کہ اپنی تلوان نکالتے ہیں ہم پر حملہ کر لو کچھ پہترا جان جاؤ کچھ زور آزمائی کر لو تاکہ آگے پڑھو کہا اس نے ہاں یہ بات تو ٹھیک نہ تم جانتے ہو تلوان جانا نا کہا ہاں بلکل اب جوہی اس نے اپنی تلوان نکالنی پھتانے تو مولا نے ان کے ہاتھوں میں بلچا تو آپ پھتانے کہا تمہارے پاس تو تلوان بھی نہیں ہے مولا نے کہا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تھوڑا جاگے تھوڑا جاگے جو تمہائے گا آپ کو کہا مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہا اچھا کہا پھر میں وار کرتا ہوں تو تم روکوں کے کام میں اپنے بلچے سے روکتا ہوں اب جو اس نے وار کیا تو مولا نے بلچے کو ایسا رکھا کہ اس کی تلوان ٹوٹ گئی اس کی تلوان ٹوٹ گئی اب جب تلوان ٹوٹے تو اس نے کہا کہ میں اپنا نیزہ استعمال کروں گا میں اپنا نیزہ استعمال کروں گا فتح علیہ السلام نے اپنے نیزے کو نکالا ایک جولا آپ کی حوالے کروں میں کہوں گا فتح مرحب کو بھی اپنے نیزے پر بڑا گھمند تھا میں نہیں گوھر کیا آپ نے سلوان پڑھے راج پہتے ہیں آلے محمد 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 مرحب کو بھی اپنے نیزے پر بڑا گھمند تھا بھائی رہا آپ جب اس نے نیزے سے بھی کئی حملے کیے تو مولا نے روک لیا کہا چاپ تم حملہ کرو مولا نے کہا یہ اس کی میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی پر حملہ کرو وہ بھی تمہیں اس حالت پر کی تھاک چکے ہو کافر کیا کرنا چاہیے کچھ تو آپ بتائیے کہ ہم علی کا مقابلہ پہ اسے کریں گے لیکن سلوان پٹے بھی آگے آجائے سلوان پٹے بھی آگے آجائے لیکن اس بار مولا نے اس کے نیزے کو پکا اور پھر بھیلچے کو رکھا اور نیزے کو اس کے ہاتھ سے چھینہ زمین پر پھیکا اور پھیکنے کے بعد فتہ کو کمر سے پکڑا اور کمر سے پکڑنے کے بعد ہوا میں اچھانا اب جب ہوا میں گیا فتہ تو اس کو یقین ہو گیا کہ آج ہماری موت یقینی ہے کیونکہ جب زمین پر آئے گا مر جائے گا لیکن دیکھئے مولا کا قرم جیسے ہی فتہ زمین پر آ رہا تھا مولا نے اپنے ہاتھوں کو آگے منایا اور پھر سے اسی حالت میں فتہ کو کھنا کر دیا جیسے ہی فتہ نے یہ معاملہ دیکھا فوراں قدموں کو پکڑ لیا کہا اے جان بچانے والے شخص اب غلامی تیری کرو نہ تو میرا مالک ہو جاؤ ہم میں غلامی تکی تم نے جان بچائی ہے میری پہلے تو اچھان دیا اب مجھے لگا کب زمین پر آئے تو وہ گیا لیکن پھر تم نے بچا بھی لیا اب جب تم نے مجھے دوبارہ زندگی دی اب غلامی تمہاری تم میرے مالک اچھا بتاؤ وہ کھو تم کہا جس کی تلاش میں آئے ہو وہی علی ابن عبی طالب ہو کہا آپ وہی ابن عبی طالب مزیر رسول کہا ہاں کہا میرے چچا نے کیا کیا مولا تھا آپ کے لئے کہ آپ ہمارے سب سے بڑے دشمن وہ کہا تھا کہ جا کے مالکے آؤ جیسے ہی کہا کہ یہ علی جیسے ہی سوچا کہ یہ علی کہا ہاتھوں کو بڑھائیے ہاتھوں کو بڑھائیے اور بوزہ بیا مولا کے لاتوں کا کہا کلوہ پڑھوائیے وہ مجھے مسلمان بلائیے جیسے ہی مسلمان ہو گیا تو مولا نے کہا کہ اب تمہارا مذہب چنج ہو گیا تو تم مسلمان ہو گئے اب تمہارا نام فتہ نہیں تمہارا نام کمبر ہے سلمان پہے ازمتِ علی محمد جب تمہارا دین ختم ہو گیا بدل گیا مذہب چنج ہو گیا تو تمہارا نام بھی چنج ہونا چاہیے تو فتہ ہے اب تم کمبر ہو بچتنا سننا تھا اچھ 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 آپ بھائی کو بلائیا کہ ایسا ہے دیکھ سلطنت تیری حکومت تیری ریایہ تیری خادم تیرے نوکر تیرے دولت تیری جھا تاں تاں مجھے آخرت بھی مل گئی دنیا بھی مل گئی مجھے آخرت بھی مل گئی دنیا بھی مل گئی لیکن مولا نے میں ایک موقع دیا کمبر کو کہا سوچ لو ذرا اپنے نفس کو چک کر لو جہاں تمہاری دولت ہے جہاں تمہاری ریالہ ہے جہاں تمہارا تخت ہے تمہاری حکومت ہے پوچھ لو نفس سے نفس کیا کہہ رہا ہے رکنا ہے کی جانا ہے کام بولا اب میں یہی پر ہوں گا اب آپ ہی کی خدمت پر ہوں گا آپ کا نوچر بن کے رہا ہوں گا جب آپ کے حوالے کرتا ہوں جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو جائے وہ انسانیں کامل ہوتا ہوئے کمبر کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوا تو کمبر انسانیں کامل ہوئے کمبر انسانیں کامل ہوئے ہم فوراں اس کے ملایا کہا جا چچا زاد بھائی کو مولا نے کہا نہیں ایسے نہیں بھیجنا ہے ہاں کیسے بھیجنا ہے کہا کچھ بیغام کے ساتھ بھیجو پرے چچا زاد بھیجو پہلے تو وہ جانے کیلئے تیار نہیں ہوا کہنے لگے کہ جہاں تم وہیں ہاں چچا زاد بھائی تو وہ بھی بیگ رہا تھا کیوں تھے جب قریب آیا کہا نہیں جاں تم وہیں ہاں مولا نے کہا نہیں جاؤ چچا زاد بھائی سے مولا نے کہا ہے جاؤ نہیں جاؤ گے تو ہدایت وہاں تک کیسے پہنچے گی جاؤ نہیں جاؤ گے ہدایت وہاں تک کیسے پہنچے گی مولا کا حکم ہوا وہ چچا زاد بھائی وہاں پہ گیا میں نے بھی کہا نا کہ محابرہ ہوتا ہے دین نے اسلام سامنے رکھ دیا قرآن سامنے رکھ دیا ساری باتیں سامنے رکھ دی کہ ہم مسلمان کو جائے لیکن باپ تھا وہ بغاوت پہ اتر آئے تلوانے اس نے نکال لیا چونکہ جو فوج اس کے ساتھ تھی وہ بھی فوج تو اپنے نفس پر پرکل کر کے گئی تھی اب اس نے بیٹے کا ساتھ دیا جنگ ہوئی باپ مارا گیا جب باپ مارا گیا تو وہ چچازاد بھائی وہاں پر آیا اب دیکھئے مولا بھی کئی بار وہاں پر گئے ہیں دیکھے شہرک کوکا کی طریقے کہ گاؤں کا نام نہیں آتا ہے جہاں پہ جنابے پپا رہتے تھے ایک سلام پڑھل پتے آلے مولا گئے ہیں مولا بھائی مدد بھی کی ہے ان لوگوں کی اور دین کو پہنچایا ہے اب یہ بتائیے کہ ہدایت کہاں سے کس کی کیسے ہو گئی کوئی دروازے پر دھو گئے ہیں ہدایت کے دروازے ہر جگہ کھولے ہیں توبہ کا دروازہ ہر جگہ کھولا ہے بس آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر کے آگے تو پڑھئیے وہ سنے گا آپ کی وہ سب سے ایک بڑا رہیم ہے رحم کرنے والا ہے جتنے اپنے بچوں کے قریب ہوتی ہیں اس سے زیادہ قریب وہ ہے اپنے بندوں سے اس نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے اب تو وہ نہیں وسیلہ آل محمد کو سامنے رکھ دیا ہمارے کہ اب ان کو دیکھو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو ہم ہے قبول کرنے والے اب کون ایسا ہے جس کی دعا قبول نہ ہوگی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دن سے دعا مانگتے ہیں ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی ہے دیکھئے میں روایت اقتروں گا پانچھے میں میں محمد پاکی حدیث سے کہ مولا سے کسی نے کہا کہ بڑے دن سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ جو ہے ہماری دعا کن رہی نہیں ہے قبول نہیں کر رہا ہے مولا نے کہا کہ دعا کبھی کسی کے رد نہیں ہوتی ہے دعا کبھی کسی کے رد ہوتی ہی نہیں ہے یا قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا دعا کبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے تو آپ دعائیں آگا کریں اور کبھی غافظہ رہی ہے کہ ہماری دعا کبول ہی نہیں ہوتا تھا اللہ آپ کی دعاوں کو آخرت کے لیے زخیرہ کر رہا ہو وہ سکتا ہوں آخرت میں ہی آپ کے کام آئے یہ سب تو ہمارے کام آئے گا ہماری عبادار ہماری تلاوہ آل محمد کی محبت یقیناً جس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے جس کے پاس اتنی بڑی محبت ہو وہ کیوں غیروں کے دروازی پر جائے گا قرآن کی آئے دے نا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَرَ اِلَّا مَوَدَّتَا فِي الْقُرْبَا اے رسول کہتو ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے ایک ترابطاروں سے مبدت اختیار کریں آپ ہم پتائیے کہ کتنی عظیم نعمت ہمارے قریب ہیں پہچاننے کی کوشش نہیں کریں زمانہ پہ دیکھ رہا ہے زمانہ پہچان رہا ہے اور اسی میں وہ دشمن بھی بن رہا ہے لیکن ہم نہیں پہچان رہے ہیں وہ فضیلت کو پڑھ رہا ہے اور دشمن ہو رہا ہے لیکن فضیلت ہمارے پاس آ رہی ہے ہم پڑھ کے دوست نہیں ہو رہے ہیں ہم پڑھ کے قریب نہیں جا رہے ہیں اور شاید یہ وجہ دیکھ کہ جب رسول اللہ کا زمانہ تک صرفات پریز ہوتے ہیں رسول اللہ کا زمانہ تا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کے قریب آتے تھے بیٹھتے تھے اور پیچھے رسول اللہ کی برائیاں بھی بٹھتے تھے بڑے نامیں اس میں لیکن رسول اللہ نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کیے اور کبھی کسی کے لیے عذاب نہیں بگوایا ہے بڑے بڑے نبی آئے انہوں نے تبلیغیں کی انہوں نے تبلیغ کی انہوں نے دینِ خدا کی دعوت بھی لوگوں کو دی لیکن آپ داریف اٹھا کے دیکھئے کہ جب سب پریشان ہوئے تو سب نے دستِ دعا کو بلند کیا بارے لہا اپنے عذاب کو بھیج دے لیکن نبی کریم نے کبھی کسی بندے کے لیے جہاں امت کے لیے دستِ دعا نہیں بلند کیا ہے بدعا کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا تھا اس زمانے سے دیکھ کر آج آخری وارث تک جو پردہِ غیب میں ہوئے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے لیکن ہم پہچانے تو ہم تو آگے بڑھیں لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں ہم کوشش ہی نہیں کریں گے پھر دکت یہی رہی ہے ہمارے میں نے ابھی رات کیا ہے نا کہ ہم کھارشہ نکلتے ہیں مجلسی آزا کے لیے ہماری نیت یہ رہتی ہے کہ ہم مجلسی آزا میں شرکت کریں گے لیکن امام بانے کے قریب پہنچتے پہنچتے والی نیت بدل جاتی ہے پھر ہم اندر تک نہیں آ پاتے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آتے آتے توفیق ختم ہو جاتی ہے دیکھئے جب توفیق جہاں سے ہوگی اور کریے گا جب توفیق جہاں سے ہوگی وہ رحمتیں ادھر سے آئیں گی سلامات بہلے لازمتے آلے محمد توفیق کو پہتے ہیں جب توفیق یہاں سے ہوگی جب توفیق یہاں سے ہوگی تو رحمتوں کا مبدون وہاں سوگا تو پہلے انتظر توفیق تو پیدا ہو نہیں مجھے نہیں کہ اب اس پیان سے مجھے یہ کہتے رہے بھائی جو آنا چاہ رہا ہے جو مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تم اس کو کیوں ڈھرا رہے ہو بھائی اللہ اللہ تم کو توفیق ہی نہیں دی ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو کیا اچھا ہے کیا برا ہے جس کے پاس توفیق ہے تم اس کو دشمن بڑا رہے ہو اس کے پر جانتی نتیجہ کیا نکلا دشمنی محمد میں جنگ بدر سامنے آگئی اور جب دیکھا کہ اب کوئی حربہ پیش نہیں آرہا ہے تو وہ چندہ جمع کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ اب رسول کو ہٹائیں گی چونکہ رسول ہمارے راستے میں آرہے ہیں اور سب سے پڑا کاٹا رسول ہے محمد ہے آج دیکھئے ایک زمانہ کا ہم پہنچا ہوگا ہے معاملہ کیا ہوگا جنگ بدر سامنے آگئی جنگ بدر سامنے آئے تو معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کے پاس تبلیغ کرنے کے باوجود تین سو تیرہ نکلی جنگ بدر میں تین سو تیرہ ہی آئے اتنی تبلیغ کرنے کے بعد اور ادھر کا معاملہ یہ ہوا کہ چندہ چھٹکی جمع کرنے کے بعد ایک ہزار تک معاملہ پہنچ گیا یعنی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ادھر کتنی فوج تھی کتنے چھٹکی جنگ کتنے چھٹکی ہیں ایک ہزار یعنی کتنی رسول اللہ کو محرک کرنے پڑی تنگی کے دین کی اب وہ ڈھا ڈھا کے سب کو لے کے جا رہا تھا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ نکلا کی ادھر سے تین آئے ادھر سے تین آئے ادھر سے کون آیا اتبا شہبہ عبید اللہ اتبا شہبہ اور عبید اللہ تو ادھر سے مقابل پہ کون نکلا جنابِ حمزہ مولا علی علیہ السلام اور دیکھیں ایک نامور ہے ہمارے ذہر میں جو رسول اللہ کے چچا ذات پھائی تھی اب یہ ہوا کی سامنے تو جب چکی ادھر عقبہ پڑا تھا تو جنابِ حمزہ اس کی مقابلے پر آگئے اب اس کے بعد شہبہ تو تو شہبہ کی مقابلے پر چچا ذات پھائی آگئے اب عبیدہ ادھر سب سے چھوٹا تھا مولا علیہ السلام سے چھوٹے تھے تو وہ مقابلے پر آگئے اب جب جنگ ہوئی تو سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے دشمن کو زیر کیا تو وہ عبیدہ میتالیب تھے تو اس کے بعد اگر کسی نے زیر کیا ہے وہ جنابِ حمزہ تھے لیکن چچا ذات بھائی تھوڑا لگے تھے اس کی کوئی سامنے والا جو تھا وہ بھی بھار کر رہا تھا یہ بھی بھار کر رہے تھے لیکن اس کا سپورٹ کرنے کیلئے دو چار سپاہی اور آگے بڑھے دو چار سپاہی اور آگے بڑھے جب مولا نے دیکھا کہ اب چچا ذات بھائی کو خطرہ ہے تو واپس ہی ہو رہے تھے کہ تبرکہ نے کمار ادھر بھی اے نہیں کمار کیا آپ نے اے کمار ادھر بھی اے جب ادھر کیا تو پھر وہ بھی واصلے چہت نہ ہوا روایت میں ہے کی جس نے ایک کلیجہ چبایا تھا جنابِ حمزہ کا اس کا ارشتے میں ایک اور بھائی تھا حنزلہ جب اس نے دیکھا کہ تین مارے گئے تو وہ بھی بڑھا مولا کے مقابل پر اس کو بڑی بیچینی تھی اس کو بڑی بیچینی تھی مولا کے مقابل پر آ گیا اور دیکھئے مولا علیہ السلام بہرحیم دل ہے کسی کی بیچینی دیکھی نہیں جاتی ہے کہ جتنی جلدی سے آیا وہ تنہی جلدی سے اس کو اس کے رفیقوں کے پاس پہنچا دیا صلوات پہلے ازمتے آلے محمدہ انداملہ کیا ہوا کہ بھاکر مجھ گئی اب لشکرِ اسلام لشکرِ کفر پر غالب آ گیا اب جب غالب آیا تو سب بھاگیں رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا مت کرو بھاگنے والوں کا پیچھا مت کرو اب جب یہ کٹے پھٹے زب متھائے مکہ میں پہنچے تو جو جزید کی دادی وہاں انتظار کر رہی تھی نہیں پہنچے یا اب دیکھئے رسول اللہ کے مقابلے پر کون آیا ابھی میں نے بتایا پتر میں کون آیا ابو سفیان آیا رولہ علی کے مقابلے پر کون آیا بابی آیا حسین ابنے علی کے مقابلے پر کون آیا جزید آیا یعنی ایک طرف نانا ہے ایک طرف بابا ہے ایک طرف نواشا ہے اُدھار ایک طرف دادا ہے ایک طرف باپ ہے ایک طرف پوتا ہے اور کربلا کے میدان تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے اب مسلمان گھور کرے کہ اگر ایمان لیلہ ہے تو کس کی طرف جائے حکیل ابن علی کی طرف جائے یا یزید کی طرف جائے درمات پہنچ گتے ہیں محمد 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 کیا ہوا کہ جب جرکتے بھٹے زکم خائم حقی میں پہنچے تو لوگ وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ محمد کا سر آ رہا ہوگا محمد کا سر آ رہا ہوگا لیکن وہاں تو سر نہ آیا تین بزرگ بڑے بڑے کارے گئے یہ کیا معاملہ ہوا کارے مد پوچھو کیا معاملہ ہوا بڑے گرور میں گئے تھے بڑے گھمٹ میں گئے تھے کہ محمد کو آج گھیرے لیں گے لیکن معاملہ وہاں الٹا ہو گیا کہا کیا علی کو تو بچپنے ہی میں دیکھا تھا آج میدانِ جب میں بھی دیکھ گیا ابھی تک تو محمد ہی تھی اب تو علی بھی آگئے تو یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے اب اس بیانے کہ ہم اور محضت کریں گے اور چندہ جمع کریں گے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بدر میں ایک ہزار تھے اوہد میں لے کے پہنچا تین ہزار اب لشکر اسلام کا معاملہ کیا ہوا کہ تین سو تیرہ تھے اوہد کے میدان میں سات سو پہنچے لیکن اوہد میں بھی کیا ہوا ہار ملی اور ہار ملی تو کیسے ملی اچھا وہاں پر بھی انہوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا تھا رسول اللہ اچھا اللہ 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 لشکر کم ہے سات سو کہاں تین ہزار دیکھ رہے کتنا بڑا فرق ہے لیکن جب جنگ شروع ہوئی اچھا یہ ہی اسی جنگ میں جو ہے ذوپکار بھی آئی تھی جنگ شروع ہوئی لیکن میں جو مین مین باتیں ہیں اسی کو آپ پہ سامنے رکھ رہا ہوں آدھا اگر میں تصیل پڑھوں تو وہ وقت چلا جائے گا اب پھر یہ لوگ مقابلے میں آگئے م جب مقابلے میں آئے اس بار مرد تک آئی تھی اس بار عورتیں بھی آگئیں پہلے کسی مجلس پہ ارت کیا تھا اس زمانے کی عورتیں اجادے بڑی خطراناگ تھی عورتیں بھی ، فوقت کا مست کو آتے ہی تھی اور اور جدید کی زادی آجتی ایسے آپ پڑھئے تاکہ پتا چلے انتا وہ بھی آئی اور گھولک بجاتے ہوئے دیکھئے یہ ہمارے یہاں میمبر کی تہذیب ہے کہ اس کی باتوں کو ہم یہاں پر پڑھ نہیں سکتی ہیں جو وہ ناچ گانا کرتے ہوئے مہت کے میدان میں پہنچی تھی یہ میمبر کی تہذیب ہے کہ پڑھ نہیں سکتی ہیں لیکن ایک جمعہ اس کا پڑھیں گے کہ وہ گھولک بجاتے ہوئے اور گاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی نحنوں بناتی یعنی ہم لڑکیاں کس کی طرح ہے وہ ستارہ جو طلوع ہوتا ہے سہر کے بعد اور پھر ختم بھی ہو جاتا ہے یہ ہم لڑکیاں مسنت پر چلنے والی ہم لڑکیاں یہ ہے کہ نہ جانے کیا کیا اس نے گھولک بجا بجا کے اور تو اپسان کو آدھے یہ وہ بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئی تھی ایک جملہ تو دوں گا کہا تو اپنے آپ کو سبو کا ستارہ ایسے ستارے سے مرسوب دیا جس کی قسمت میں غرود ہونا ہے یہ گھولکیا آپ نے جس کی قسمت میں غرود ہونا ہے میں رجل معاملہ آگے تک پہنچا تو رسول اللہ نے پچاس افراد کو ایک جگہ پر منتخب کر کے رکھا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تھوکی بس انہی پر ٹکے رہنا ہے واقعی جو معاملہ ہے حمزہ اور علی دیکھ رہے ہیں تم لوگوں کو یہاں پر ہم نے رکھ کے رکھا ہے اب ہوا کیا کہ جب لڑائی ہوئی اور لڑائی ہوئی تو ایک طرف جناب حمزہ ہے ایک طرف مولا علی ہے تو جب پھر لشکر کفار کے پہر اکھڑے اور سب بھاگنے لگی اب جب سب بھاگنے لگے کہ انہوں نے بغر میں دیکھ لیا تھا کچھ ایسے بھی تھے منافع جو اس بزم میں بھی تھے اور ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ کہیں سے مل جائے فریقہ رکھ اور کریے کہیں سے مل جائے اب جب انہوں نے دیکھا کہ لشکر کفار کے قدم اکھڑے اور سب بھاگ رہے ہیں اب مجمع دیرے دیرے کم ہو رہا ہے تو مالِ غنیمت کی فکر ہو گئی اب سب بھاگنے لگے کس کے لیے غنیمت کے لیے جن پچاس افراد کو رسول اللہ نے وہاں پہ کھڑا کر کے رکھا تھا یعنی ایک کھیرہ بندی ہوتی ہے جب جنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ نے انہوں کا کہا تھا کہ یہ راستہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ دائرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تم لوگوں کو اس لیے میں نے یہاں پہ کھڑا کیا ہے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی آپ معاملہ ہو گئے تو بھاگے سب کہ چلو ہم بھی مالِ غنیمت لیں گئے تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ جو جا رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دائرہ ٹوٹ گیا تو پھر واپس اسی دائرے سے آئے جو کفار تھے جو بھاگ کے جا رہے تھے پھر اسی دائرے سے واپس آگئے پچاس میں اور تالیس مالِ غنیمت کے لیے بھاگے صرف دو ہی بچارے شہید ہوئے کہ انہوں نے وفا کی رسول اللہ سے اور شہید ہوئے تو اتنا نتیجہ کیا ہوا کہ رولا علی ایک طرف جنابِ حمزہ ایک طرف اب یہ جو واپس آئے کہ انہوں نے رسول اللہ کو گھیر لیا کیونکہ اسر معاملہ رسول اللہ سے ہی تھا اور جب گھیرہ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ دائرے میں نیزہ لے کے رسول اللہ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے دائرہ بنا لیا اور رسول اللہ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے دیکھ سماؤں پڑھ رہے تھے مولا علی نے جدنی جنگ کی ہے لیکن میں خیبر و ابر اور خندہ کردک کا پڑھنے کو اتنا آگی نہیں ہوں لیکن میرے میں جو پائیٹ ہے وہ آپ کے سامنے عدد کر رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے مولا نے جدنی جنگ کی ہے ان جنگوں میں سب سے دکتت والی جو جنگ تھی مولا کیلئے زندگوں حق تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ دائرہ چھوٹا اور واپس سب آئے اس نے رسول اللہ کو گھیل لیا اب کتنے قریب ہو گئے کہ اب رسول اللہ ہے اور نیزہ ہے انقریب نیزہ رسول اللہ کی جسم میں پائیوست ہونے والا ہے جسم میں پائیوست ہونے والا ہے اسی حسنہ میں ایک بھیجلی چنگ کی اور وہ پہنچا جو ہر جہاں پہنچ جاتا ہے یعنی مشکل میں مشکل کشا پہنچے وہاں پر اب یہ معاملہ دیکھا تو چاروں طرف سے کبھی کسی کو مار رہے کبھی کسی کو مار رہے اب مارتے مارتے وار کرتے کرتے ایک بسی حسنہ میں تلوار اب یہ بتائیے جب تلوار ٹوٹ گئی ہے تو سب کو آنا چاہیے تلوار فورا ملنی بھی چاہیے رسول اللہ کو موجزہ بھی دکھانا چاہیے بھئی ابو تجانہ کا واقعہ ہے جنگ کے حق میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی رسول اللہ نے موجزہ دکھایا تلوار دیتی بنا کے اے بودھا جانا جاؤ لڑو تو مہدرہ تلی کے لیے بھی کہہ دیتے موجزہ دکھا دیتے بھائی مشکل کشا مولا علی خود تھے کوئی ایسا موجزہ دکھا دیتے کہ تلوار آ جاتی لیکن انتظار کسی اور کا تھا وہ بھی انتظار کر رہا تھا اسی دن کا اسی اثنان جبریل آئے لا فتح لا صرف و اللہ اب جو مولا نے ظلفکار سے وار کیا ہے دکت یہ تھی کہ ادھر مارے تو یہ آ رہے تھے آگے مار رہے تھے تو پیچھے مارے بڑھ رہے تھے تو جب تک تلوار نہیں آئی ظلفکار نہیں آئی مولا علی رسول اللہ کے بعد محافظ مت کے کھڑے رہے یعنی اپنی آپوں پہ روک لیا سب کو کسی کی حمد نہیں ہو رہی تھی بدر میں سب نے دیکھ لیا تھا لیکن جب صرف کا کار آئی پھر جب وہ آگے پڑے تو مولا نے جنگ کی اب جو جنگ کی تو جو گھوڑے پر سوار ہوئے مولا علیہ السلام تو داہنے ہاں سے جنگ کر رہے ہیں یعنی ہم نے گھوڑے کو راؤن میں گھوڑا رہے ہیں داہنے ہاں سے جنگ کر رہے ہیں بائے ہاں سے رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں جب ایک بار گھومتے تھے تو لجارے کتنے کے سر ہو جاتے تھی اور پھر جب نے لشکرے کفار کے ایک انہوں میں لکھڑا آئے تو سب بھاگے سلوان پڑے ہاں سے رہے ہیں تو پھر قدم لوگا کھڑائیں اور جب نے لکھڑائیں رسول اللہ کی حفاظت کی مدد کی مولا علی نے جب پھر بھاگے کہاں مکہ کی طرف اب جب مکہ کی طرف بھاگے تو سب انتظار کر رہے تھے کہ آج تو سرا رہا ہوگا لیکن جب وہاں پہ گئے تو معاملہ پھر اٹھا ہو گیا اور سب سے گزتے میں کون تھا ابو سفینار جو ملہ تھا سب کو مار رہا تھا اسی لیے پیسہ خرچہ کیا تھا تمہارے پر اسی لیے پیسہ خرچہ کیا تھا کہ تو تم بھاگو کہاں رہے بہت قریب تھا معاملہ کہ آج محمد کو ہم نے مار ہی دیا تھا کہاں پھر مارا کیوں نہیں کہاں رہے کیا بتائے وہ علی سامنے آگئے علی سامنے نہ آئے ہوتے تو ہم مار دیتے کہاں بھاگے کیوں کہاں بھاگے ہی سی لیے کہ جو ہمارے پیچھے کھڑے تو پہلے وہ بھاگے جب وہ بھاگے تو ہم بھاگے پھر ہم بھی بھاگے ابو سفیان نے کہاں بہت اچھا کیے بھائی سب بھاگے لیکن بچایا کسی نے کہاں کہہ رہے کوئی بات نہیں ہم نے ستر تو مار لیے نا ان کے ابو سفیان تھا بہت دور کی دیکھ رہا تھا کسی نے کہاں ہم نے ستر تو مار دیا ان کے ابو سفیان نے کہاں تم نے ستر مارے ہیں محمد پھر ساتھ سے محمد کو بسمدار ہی کر دیں گے محمد پہیاد بتایا ہے محمد پہ یعنی اس کو بھی پتا تھا جتنی جلدی جلدی مارے نہیں جا رہے وقتی تیتی سے لوگ مسلمان ہو رہے اس کو بھی پتا تھا کہ ان بڑا فکر مار کر لیے ستر مار کے جتنے مارے ہیں اس سے زیادہ محمد لوگوں کو مسلمان کر دیں گے اب اس کا دو دونوں پر ایک خلوات پڑیز متیاری کو ہوں گا دیکھیں آخری آخری دو تین جملے اس کے بعد اپنے مسائفی کر چونکہ اب یہ ہمارے پاس منٹ ہے جو ٹائم پہ بیٹھتا اسی ٹائم پہ کرتا ہوں سرمات پڑیز متیاری کو ہوں گا اب یہ دو جنگ کا ریلٹ کیا نکلا ریلٹ یہ نکلا کہ جتنا ان کے پاس تھا سب ختم ہو گیا اب جو کچھ سوڑا بہت باقی تھا آخری کوشش اپنے شکیان میں کی رسول اللہ کو گھرنے کی مارنے کی اس بار اتنی محنت کی ساتھ ہزار سے بڑھا کے دس ہزار کا لشکر کی ہے لیکن دس ہزار لشکر کے برابر ایک یہودی کو خریدا ایک کافر کو خریدا جس کا نام تھا ہماری ابنے ہماری ابنے اب پھر بھئی جوڑا کہوں گا بیدار ہے پھر بھی نہیں بول رہے ہیں سرمات پڑیز متیاری معاملہ یہ جرح سنیے میر مل پائنٹ دوری جی کہ دیکھئے ہدایت کا معاملہ کیا حادی کون ہے محمد اللہ نے خندق پڑوا دی ہماری ابنے سعود کا معاملہ یہ تھا کہ یہتنا بڑا بہابر تھا ایک بار اس کو داپوں نے دھیر لیا تو اس لئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوٹ کے بچے کو اٹھا لیا اوٹ کا بچہ کو یہتنا چھوٹا تھوڑی نوزہ بڑا ہوتا ہے اب ابھی یہ ایک دی دن کا پیدا ہوا بچہ بھی نہیں اوٹ کا بچہ کئی سال کا تو رہائی ہوگا ڈیڑھ دو سال کا تو رہائی ہوگا اور اس نے اٹھا لیا اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور ان کو مقابلہ کیا اہتنا بڑا بہادر تھا ہمارے بہادری کو اس کی عالم دیکھیں میں افتا تصیدہ نہیں پڑھنا ہوں جو کتاب جو روایت میں وہ پڑھنا ہوں کہ آپ اس کی بہادری کا اندازہ یہ لگائیے کہ رسول اللہ نے خندق بودی پورے دس ہزار کفار میں سے کسی کی حمد ناتی کی خندق کفار ترکے آ جاتا لیکن عمر ابن عبدعور آنے کے بعد خندق کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جب کس احساس ہوتا ہے تو وہ کس طرف سے اپنے بھوڑے کو کدھاتا ہے جہاں سے تھوڑا معاملہ کم تھا یا رسول اللہ جب خندق کو دوائے تو ایک طرف کا معاملہ کم کیوں کر دیئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ خود ہی چاہے رہے تھے کہ یہاں جاؤ نہیں تو اگر برابر کا معاملہ ہوتا تو عمر ابن عبدعور بھی نہ آ پاتا اور جب آیا تو سب سے پہلے توہی نے رسالت اس نے کی ہے نیزے کو رسول اللہ کے خیبی پر پارا ہے جب آیا آئے نا جتنے کڑے تو سب بھاگ گئے اس کا مقابلہ کون کرے گا مولا علی کو ابھی دو ہی چنگ میں دیکھا تھا اوہد میں اوہد میں تو خندق کا معاملہ تھا ساں بھاگے سب ناٹا عمر ابن عبدعور رسول اللہ کے خیمے تک پہنچ گیا اور خیمے تک پہنچنے کا معاملہ کب ہوتا ہے کہ جب جب فتح ہو جاتی ہے اور پھر اپوزیت والے کے خیمے کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں یہاں تو معاملہ بھی تو شروع ہوئے عمر رسول اللہ کے خیمے تک پہنچ گیا قوی نے رسالت کی اور کہا تو ہمیں کون ہے تمہارے نشکر میں جو ہماری مقابلے پر آئے کون ہے تین بار اس نے کہا جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تمہارے لشکر میں کوئی مبارک نہیں ہے کیا کیا بھول کے جا رہا ہے لیکن جب رسول اللہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد ہے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا من لحاظل قلب من لحاظل قلب کون ہے جو اس قلب کا جمعہ استعمال کیا مصول اللہ نے قلب کہتے ہیں عربی میں بل لحاظل مصول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں سمناٹا ہے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے لیکن وہی کھڑا ہوا جو ہر جگہ ہوتا ہے محمد وآلہ وحمد صلویٰ بیٹھا دیا پھر کہا مل لے حضرت کر کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے گا جو اس کو مارے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا رفیق ہوگا میرا دوست ہوگا میں اس کی زمانت لوں گا رسول زمانت لے رہے پھر بھی تو بیٹھے ہیں پھر مولا علی کھڑے ہو گئے مولا بار بار کھڑے ہو رہے ہیں آج اب نہیں ایک جملہ بھائی آپ کی خیدوں پر عرض کر دو مولا کی خیدوں میں بھائی کہوں گا مولا علی یہ اشدل اشیرہ والی عادت ابھی آپ کی گئی نہیں ہے آپ ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نہیں مولا علی کھڑے ہو رہے تو اس لیے کچھ تم بس رہے تھی کھڑے ہونے میں جنگ میں جانا ہوتا تو پہلے ہی معاملے پر کہہ دیتے ہیں کہ علی جاؤ بھائی رسول ہے ان کا کمہ سب نے پڑا ہے جمادات نے بھی پڑا ہے نباتات نے بھی پڑا ہے انسانوں کی بات نہیں کرنا ہوں یہ رسول ہے اگر حکم دے دے تو درد تپری جگہ سے ہیر جائے نہ ہیلے تو عذاب آ جائے یہ رسول ہے نباتات کو حکم دے دے پتھر کو حکم دے دے تو اپنی جگہ سے ہیر جائے نہ ہیلے تو عذاب آ جائے جانوروں کو حکم دے دے اپنی جگہ سے حرکت کر جائے ان کا کمہ سب نے پڑا ہے انسانوں نے پڑا ہے رسول اللہ بار بار یہ بول لے تھے کہ کون ہے اس کے مقابلے میں جائے گا کیونکہ سب کمہ کو تھے مولانی بار بار کھڑے ہو رہے تھے اور کھڑے ہو کے قیامت کو روک رہے تھے کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا نہ ہو قیامت آ جائے جب تکا رسول اللہ سب کلمہ پڑے سبات پہے ہوں سبتے آل بہمت آل بہمت کامل اچھے بچے دیل 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 سنیے لکھلے مولانی رسول اللہ کہے لڑائی ہوئی اور کیسے کیسے ماروئے مطلب نہ پڑھوں رسول اللہ نے یہ بھی بولا کہ آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یعنی مولا علیہ السلام کی طرح مخاطف کر کے کہا یہ کلے ایمان ہے علی اور کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے آجے لڑائی ہوئی درہا قوار سے سنیے گا اور جا کے سنیے گا یہی واحد ایسی جنگ ہے جس میں کامیابی علی کے لیے رسول اللہ نے جنت کو فری کر دیا مطلب کیا ہوا جو کامیابی علی کی سب سے پہلے خبر آگے دے گا جنت کا زامین میں ہو جو ابھی تک امار ابن افدہود کے نام سے بیٹھے تھے سب بھاگے اور جب بھاگے تو وہاں لڑائی شروع ہو چکی تھی گرد نمودار ہو گئی تھی چونکہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا تھا اب چونکہ ہمارے جہاں جیسے یہ موگئی والا پچھریلی علاقہ تھوڑی نہ تا ہو کہ بارش ہو جائے تو تب کی چڑھی ہو جائے گرد ایسی ایسی گرد نمودار ہو رہی تھی کہ امار ابن افدہود غائب ہو جاتا تھا کبھی مولا غائب ہو جاتی تھی اس گرد نمی لیکن کوئی کسی سے کم مل اور یہ کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں کبھی ایسے دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ علی امر ابن افدہود کے سینے پر سوار ہے سب دیکھ رہے ہیں سب بھاگنے کی دور میں ہیں کہ سب سے پہلے بات بتانا ہے اور جنت لینا ہے دیکھئے وزیرہ کے آلے محمد بیان ہو رہی ہے تو پھر سویا نہ کریے ہاں میں بیدار بول رہا ہوں سب سے پہلے بات بتانا ہے وہاں جاگئے بیدار رہی ہے اب جب جھم نے دیکھا کہ اب علی زیر کر لے جائیں گے تو کیا دیکھتے علی تو ہوتا ہوتا رہے علی چھوڑ دیئے اور جب چھوڑے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ہے ہماری اپنے عبدہود بھی جتنے کھڑے تھے سب بھاگیں اور سب بھاگیں تو جنت کے لیے نہیں بھاگیں ارے وہ کھڑا ہو گیا ہے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ذرا گھوم گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا اب بھاگ کے سب مسئل اللہ کی رمضت میں آئے یا مسئل اللہ کیا ہوا کون جیتا ہے آرے جیتنے کی بات ہی چھوڑیے آج سوار ہو کے ہوتا رہے آرے تم نے کیوں بے چین ہو جس نے زیر کیا ہے وہی پھر زیر کرے گا تم جاؤ دیکھو اور آکے ہم کو بتاؤ اب پھر بھاگے اور بھاگے تو ایسے ایسے سر پہلو سے نکار کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھ لے جائے کہ ہم نے مار دیا اور ہم جا کے بتا دے لیجی علی نے ہمار ابن عبدعود کو واصل جہنم کر دیا اللہ 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 اور جب کیا تو واحد ایسی جنگ ہے کہ جس میں مولا علی جھوم کے چلے دور کریے گا جملے کی نزاکت کو دیکھئے گا جملہ لائے گا بجانے دیجئے گا ایک ہاتھ میں ہمار ابن عبدعود کو سر ہے ایک ہاتھ میں دلوار ہے اور چلے تو جھوم کے چلے ہم جو بھاگے تھے وہ سب سے پہلے آکے شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ علی جھوم کے چلے اترا کے چلے ہم گود اٹھا لینا چاہیے تھا ایک کہتن چھوٹا سا کلب جیتا ہے تو وہ گود اٹھا لیتے ہیں گود اٹھا لینا چاہیے تھا کہ تمہارا در دور ہو گیا علی نے مار دیا اب آکے اٹھے شکایت کرنے یا رسول اللہ علی جھوم کے چلے علی جھوم کے چلے رسول اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کلے قفر کے مقابلے میں کلے ایمان جانا ہے آج کلے ایمان جیتا ہے لہٰذا کلے ایمان جھوم کے نہ چلے گا تو کون چلے گا کلے ایمان جھوم کے نہ چلے گا تو کون گھروں کے چلے گا اچھا بتاؤ معاملہ شروع ہو گیا ہے اسی طریقے جیسے وہاں پہ جنگ دیکھ رہے تھے بھائی تاریخ اتنی مظلوم تھی کہ اس کو خیمے میں داخل ہونے کا موقع ہی نہ ملا رسول اللہ کے خیمے میں اتنی پھیوڑ لگ گئی تھی جنگ کے لیے بھائی دیکھیں ایک دن کے لیے جنگ سستی بہلول میں بھی کی تھی بھائی گوھر کریے بھائی لیکن اس میں بھی کم سے کم ایک درہم لگا تھا ایک درہم لگا تھا لیکن دوسرے دن بازار اتنی ٹائٹ ہو گئی سامنے والا پہنچا لینے کے لیے تو بہلول نے کہا ایک درہم نہیں پوری حکومت کے باراور ایک درہم لگا تھا لیکن یہاں پھری کا پاملہ تھا قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا کہ اللہ بھی تشریف فرمائے اٹتقو من فراسط المومن مومن کی چالاکیوں سے ڈرو مومن کی ذہانت سے ڈرو قرآن کی آیت ہے یا رسول اللہ مبارک ہو علی جید کہے یا رسول اللہ مبارک ہو جندت یا رسول اللہ مبارک ہو جندت سب بول رہے ہیں اس کی سنے رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے ہیں کیوں نہیں کیا بولوں ہلے آپ ہی نے بولا تھا آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ پیچھے نہیں آتا تھے آپ ہی نے کہا تھا کہ جندت کی زمانت تو میں نے سب کو بتایا میں نے کب سے پہلے بتایا میں نے کب سے پہلے بتایا جندت مجھے جندت مجھے جندت نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے بتائے گا جنرل اسی کو ملے گی جنرل تضامن میں ہوں پھر مقتیجیہ ان کو کہا لے کہ سلمان نے سب سے پہلے بتایا سلمان نے جگر کباب ہو گیا دل کباب ہو گیا بڑی محلت کر کے دیکھا تو یہ سلمان نے کہاں سے دیکھ لیا وہاں پہ سلمان تو وہاں پہنچے بھی نہیں تھے سلمان نے کہ سلمان نے کہا کہ تکور من فراست مومن سلمان کیسے تا پوچھو ان سے سلمان تو وہاں پہنچے کہتے ہیں سلمان مہت ہے کیا سلمان مہت ہے ہی نہیں سلمان کو یہاں بیٹھے تھے رسول اللہ کے پاس یہ کیسے آکے بتایتے ہیں تا پوچھو سلمان سے سلمان کیسے کہاں ایسا ہے کہ مجھے علمہ رسالت پر یقین ہے دور کریئے گا بس آگے چکلے علمہ رسالت پر یقین ہے میں رسول کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا یہ رسول مسکرائے میں نے کہا یا رسول اللہ مبارک والی جید ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہاں مجھے رسالت کے علم پر یقین ہے رسول اللہ مسکرائے میں نے کہا اب میں نے یہ آیت کیوں پہی کہ رسول اللہ نے یہ لئے کہا تھا کہ جنت کا زمین میں آیت میں نے کیوں پہی کہ بھائی جو بتانے آئے تھے سب کے سب تھوڑی نہ کامل علمان تھے کچھ منافق تو بھی تھے ادھر والی بھی ادھر والی بھی اور جب ہماری منہ افداؤں تو نہیں آیا تو تب اس کے قصیدے بھی بہت پڑھے جا رہے تھے اس کے قصیدے بھی بہت پڑھے جا رہے تھے جناب سردان فارسی نے کہا جیسے ہی سنا کی رسول اللہ نے کہا کہ جنت کا زامین میں ہوں مومن چالاک تھا فوراں جنت کو پہ ہاتھوں میں لے لیا منافق کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیا سلمان پہتے وزبتے آلے محمد اس لئے مومن کی ذہانت سے دروں جناب سردان فارسی نے کہا یہاں تو معاملہ الگ ہے جنت پہ وہ خود ہی تھے ان کو جنت تھی کیا ضرورت تھی لیکن اتقو من فراسط المومین جنت کو کافر کے ہاتھ میں منافق کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا جنت کو یہی پہ روکے رہے عزیز آلے مطلب ہدایت وہاں بھی ہو اب کس کو ہدایت ہوئی امر ابن افداؤں بارا گیا جب بارا گیا تو سب واپس لوگتے ہیں لیکن چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو جب گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہوتے ہیں سب وہ تو بات کی بات ہے تاریخیں بہت ہے آپ کو تاریخیں تمریوں کھا کے دیکھتی ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے گریہ کیا ان کے اس کی ایک بہن تھی آنے کے بعد اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی میت کو دیکھتی ہے ہماری ابن افداؤد اس نے ایک جملہ کا کہا بہت گریہ کرتی تم کو بہت 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 بھی تم کو چونکہ مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے سامان لوٹ لیا جاتا ہے ہماری ابن افداؤد نے طرح بہادر تھا کہ اس کی ذرا بھی کتنی قیمتی رہی ہوگی تلوارے میں تھی جب اس نے دیکھا کہ ذرا بھی یہی پڑی ہے میرے بھائی کی تلوار بھی پڑی ہے جنگی لباس بھی پڑے گریہ کرتی روتی بھی بہت فریاد بھی کرتی لیکن نہیں رہو گی اس لیے کہ یہ سب دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تیرا قاتل کوئی قریب ابن قریب ہے جب اس کو پتا چلا کہ علی نے میرے بھائی کو مارا ہے وہ بھی کسیدہ پڑھنے لگی مولا علی کے لئے کہاں سے کس کو ہو جائے یہ آتی ہے عزیز علیہ مطرم تمام حزین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آئے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں زمانے کے حادی ہیں چاہے رہے کہ ہدایت ہو جائے عزیز علیہ مطرم روزِ اشورہ نمازِ رسول فوجِ اشکیہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو کیا میں حلالِ محمدی کو میں نے حرام قرار دیا ہے یا حرامِ محمدی کو میں نے حلال قرار دیا ہے بس ایک جوان ملتا تا لے بغزِ عبیق تمہارے باپ کے بغز میں ہاں عزیز علیہ مطرم نے امامِ بزر میں کربلا یہ بدر کی حسد کربلا تک پہنچی عزیز علیہ مطرم نے کتنا ضرم کیا ہے نمازِ رسول کے جسمِ اطحار پر کوئی ایسا وار نہ تھا کوئی ایسا زخم اندر کا تھی جنہ دیا گیا تو شاید اسی لئے تنبیر انیس کہتے تھے نا انیس سو تھے زخم تنو چاک چاک پر عزیز علیہ مطرم نے نکل حسین تا پتا ہے خاک پر عزیز علیہ مطرم نے اللہ نمازِ رسول کو شہید کر دیا بغز میں حسد میں آپ کے بغز میں پھوڑے کی بارش ہوئی فراغ کا پانی نیزو اچھلا جنبِ زینب پتیجے کے خیمے میں آئی اے بیٹا اب تم امامِ وقت ہو ذرا بتاؤں کیا قیامت تو نہیں آگئی ہے اے پھوڑی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا کی باپ قسندوں کے نحضہ پر بلند ہے بس ایک جملہ کہا اے پھوڑی اماں اے میں یتیم ہو گیا آپ پھر بھائی کی ہو گئی ہائے میرے بابا کو تین دل کا بھوڑا پیاسا شہید کر دیا عجبکو ملاللہ بڑا مفادار رہوار تھا اب اب حسیر کا جب اس نے دیکھا کہ اب میرا سوار اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ پائے جب سر و تن میں جدائی ہو گئی نا تو صاحب مالی سے ترہ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے تر کیا اور تر کرنے کے بعد خیمے پر آیا اس خیمے میں آیا جہاں پہ جرابر سکینہ رہتی تھی اور آنے کے بعد ایک آواز نکالتا ہے یعنی اپنی زبان میں تیرہ ہوتا ہوئے میرے زبان کو میرے آقا کو شہید کر دیا گیا جیسے نینہ وہاں آئی تو کیا دیکھا کہ باگ اقتی ہوئی ہے زین بکری ہوئی ہے رہوار پہ غون کی نشان ہے بڑے پیار سے پوچھا ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں پہ چھوڑ دیا پھر اس نے اپنی زبان میں کہاں اے شہزادی آپ کے بابا کو لائی لولتی ان دن کا بھوڑا پہ اثر شہید کر دیا گریہ کیا شاہ میں بریبہ آگئی بریبوں کی شاہ آگئی یتیموں کی شاہ آگئی مسکینوں کی شاہ آگئی عشقیہ پڑھے خیموں میں آگ لگائی سامان کو لوکا جانے لگا شمرِ ملعون کو جب جنابِ مختار نے گرفتار کیا نا بتا کہ تُو نے چھل ظلم کر بڑا کے میدان میں کیے اس نے کہا کہ جب حسین کے سروطن میں جدائی ہوئی یہ بھی ظلم میں نے کیا اس کے بعد جب میں خیمے کے قریب بڑا خیمے میں آگ لگائی گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین کی ایک چار سالہ بچی تھی جس نے اپنے کانوں میں بڑے خوبصورت گوشوارے قہل رکھے تھی میرے دن میں لالچ بڑی کیس کے گوشوارے کچھ اتار لو بچی اتنا سہم گئی تھی اتنا ڈر گئی تھی کہ مجھے دیکھ کے پیچھے اٹھی اور میں نے اس کو تماشے بھی مارے اور جیسے ہی تماشے مارے فوراں اپنے چچا کو یاد کر کے کہنے لگی اے چچا پاس اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کی فتیجی پر یہ مصیبات یہ ظلم نہ ڈھائی جاتے ہیں پھر تماشے بڑے تو بچی نے اپنے بابا کو یاد کیا آقا آگے کیا ہوا شمر ملاؤن نے کہا میں آگے بڑھ رہا تھا کہ بچی نے بھئی معصومیت سے کہا اے شمر تم میرے کہی بھی کیوں آ رہا ہے شمر نے کہا کہ جو تم نے گوشنا رہے پہنے ہیں مجھے وہ اس کی ضرورت وہ چاہیے بچی نے کہا کہ اگر تم کو چاہیے تو تم اپنی جرہاں پہ رکھ جاؤ میں خود اتار کے دے دے دی ہوں میرے قریب نہ ہوں لیکن اے مقدار میں قریب رہا اور قریب پہلے کے بعد بچی نے چاہا کہ اتارے میں نے بچی کی ہاتھوں کو چھڑک دیا اور اس کے بعد اس کے کوشوارے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ذرا تیزی سے کھیچا اب جو میں نے کوشوارے کو کھیچا تو ہائے سکیلہ کے کانوں کی لبے پھٹ گئی تھی اے خون جاری ہو گیا سکیلہ کبھی اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور یاد کرتے کرتے خونے کے باہر بھاگی ہائے بابا ہائے چچا اے بابا کہا ہو اے چچا کہا ہو اے شبر نے مجھے تباچ مارے شبر نے میرے گوش مارے چھڑے اے بابا او اپنی استقینہ کی مدد کرو اینآ لیلہ و اینآ لہ حراجہو احساس رزم و ناری شکم مطلصر الحمتی مطلصر اخلاس میں ترا اسے ترام راہ کر باروک زہیر عیدر ابن غلاب عیدر باروک توقیر فاطبہ ابن قاذم حسین باروک غلام پنجتن ابن قاذم حسین و جبلہ مغرمین کروłąکو پڑھتے ساتھ دید